بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کلاس سیون مضمون ہے ہمارا تاریخ اور آج کا جو ہمارا چپٹر ہے اس کا نام ہے مغلیہ سلطنت کا استحقان یعنی مغلیہ سلطنت کس طرح مضبوط ہوئی نور الدین محمد جہنگیر کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے نور الدین محمد جہنگیر شہن شاہ اکبر کے سب سے بڑے بیٹے تھے نور الدین محمد جہنگیر کا تعرف نور الدین محمد جہنگیر شہن شاہ اکبر کا سب سے بڑا بیٹا تھا وہ 1569 میں پیدا ہوا اس کی ماں راج پوت تھی یہ راج پوت خاندان سے تھی آپ کو بتاتی چلو کہ اس کی ماں کا نام جودہ بائی تھا اس کا اصل نام محمد سلطان سلیم تھا اس نے اپنے باپ کے اہد میں اس کے خلاف بغاوت کی تھی یعنی اپنے باپ کے دور میں اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی لیکن بعد میں باپ بیٹے میں صلاح ہو گئی 1605 میں اکبر کے مرنے پر سلیم نور الدین محمد جہنگیر بادشاہ غازی کے لقب سے تخنشین ہوا یعنی بادشاہ غازی کے نام سے تخت پہ بیٹ گیا اور بادشاہ بن گیا جہنگیر نے تخنشین ہو کے باپ کے مقررہ کردہ اہلکاروں کو بحال رکھا یعنی اس کے باپ کے جتنے بھی وزیرتے مشیرتے ان سب کو بحال رکھا کسی کو بھی برطرف نہیں کیا گیا اور آگرہ کے شاہ بورج سے زنجیرِ عدل باندی آگرہ کے شاہ بورج سے زنجیرِ عدل باندی تاکہ مظلوموں کی دادرسی ہو سکے تاکہ مظلوموں کو انصاف مل سکے جہنگیر نے سخت سزائے منسوخ کی یعنی سخت سزائے ختم کی اور نشاور اشیاء پہ پابندی لگا دی یعنی جو چیزیں نشے کا باعث بن رہی ہے ان سب پہ پابندی لگائی اس نے مذہبی رواداری پر عمل کیا یعنی مذہبی آزادی ہر ایک کو دی گئی اور ہندووں کو عالی عہدوں پر فائز رکھ اور ہندووں کو عالی عہدے دیے گئے جہنگیر کے دور میں بھی دکن میں مغل جاریت چاری رہی یعنی مغل مسلسل دکن پر حملہ کرتے رہے اور کئی اہم کامیابیاں بھی انہوں نے حاصل کیے جہنگیر کا انتقال سکسٹین ہنڈرڈ پونٹی نائن میں ہوا وہ لاہور کے قریب شہ درہ میں دفن ہے اس نے بائیس سال حکومت کی جہنگیر روشن خیال اور پڑا لکھا انسان تھا اسے فارسی اور ترکی زبانوں پر عبور حاصل تھا یعنی فارسی اور ترکی زبانوں میں اس کو مہارت حاصل تھی فنون لطیفہ یعنی موسیقی رکس مصوری مجسمہ سازی اس کا بڑا شوقین تھا اس کے دور میں ہندوستانیوں نے فنون لطیفہ میں کامال حاصل کر رکھا تھا جہنگیر کو خاص طور پر مصوری میں بصیرت حاصل تھی یعنی مصوری اس کو آتی تھی اور اس کو شوق بھی تا مصوری کا وہ فن تعمیر میں بڑی دلچسپی لیتا تھا یعنی امارت تعمیر کرنے کا بڑا شوقین تھا اس کی سرپرستی میں علوم و فنون نے بھی بڑی ترکی کی یعنی جتنے بھی علماء تھے جتنے بھی ہنرمند تھے وہ سب آگے آئے ان کے کام کو ترکی ملی تاریخ جغرافیہ اور سوانہ سوانہ کہتے ہیں حالات زندگی کے بارے میں جو مضمون ہوتا ہے یہ اس کے دل پسند مزامین تھے یعنی اس کو پسند تھے نباتات اور حیوانات یعنی پودو اور جانوروں سے اسے خاص لگا ہوتا شہرہ آفاق یعنی مشہور مصور ابو الحسن اور منصور اس کے دربار سے وابستا تھے یعنی اس کے دربار سے اس کا تعلق تھا اور دربار میں آتے جاتے بھی تھے مصوری نے اس کے زیر سایہ اس قدر ترکی کی کہ درباری مصوروں نے تامس راؤ کی پیش کردہ ایک تصویر کی ہو بہو ایسی نقل تیار کر ڈالی کہ اصل تصویر اور نقل میں کوئی بھی انتیاز نہیں کر سکا تامس راؤ ایک مصور تھا اور اس کی تصویر کو نور الدین محمد جہنگیر کے مصوروں نے ہو بہو اس کے جیسی ایک تصویر تیار کی جو کہ ہو بہو جو ہے اس کے جیسے تھی اور کوئی بھی اس میں فرق نہیں کر سکا نظم و نسک نظم و نسک کہتے ہیں سرکاری انتظام اس کا کیسہ تھا جہنگیر نے اکبر آزم کا نظم و نسک جاری رکھا یعنی اکبر آزم کا جو سسٹم تھا اسی کو جو ہے وہ جہنگیر نے فالو کیا البتہ چند تبدیلیا ضرور کی مثال کے طور پر سرکاری افسران کو کسی دوسرے مکان اور کاشکاروں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا جہنگیر نے وزراکہ کونسل نہیں رکھی یعنی الگ الگ شعبوں کے لیے الگ الگ وزیر نہیں رکھے وہ مخالفت برداشت نہیں کر سکتا تھا اور اپنے دل کی بات منوانے کا شوقین تھا اس نے ایک مضبوط مرکزی بادشاہت قائم کی اور سلطنت کو دوام بخشنے کے لیے یعنی سلطنت کو ترقی دینے کے لیے اس نے اکبر کی طرح رواداری کو فروغ دیا یعنی آزادی کو فروغ دیا اس طرح ہندوستان کے تمام طبقات کے لیے قابل قبول بن گیا یعنی ہندوستان کے جتنے بھی طبقے تھے چاہے ہندو تھے چاہے سکھ تھے چاہے حیسائی تھے چاہے مسلمان تھے ان سب کے لیے قابل قبول بن گیا سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا گیا یعنی مختلف صوبوں میں اس کو تقسیم کیا گیا اور ہر صوبے کو ایک صوبہ دار کانٹرول کرتا تھا نور جہان اور انتظام سلطنت میں اس کی خدمات اب نور جہان کون تھی اور اس نے کیسے جو ہے مغلیہ سلطنت میں اپنی خدمات سر انجام دی نور جہان کا اصل نام محرن نسا تھا جو مرزا غیاس بیگ کی بیٹی تھی وہ شہنشاہ اکبر کے دور میں ایران سے ہندوستان آئے سفر کے دوران کندہ ہار کے قریب 1577 میں نور جہان پیدا ہوئی ایک امیر سوداگر ملک مسعود انہیں دہلی لے آیا اور غیاس کو دربار اکبری میں ملازمت دلوائی یعنی اکبر کے دربار میں ملازمت دلوائی سترہ برس کی عمر میں نور جہان کی شادی علی کلی سے ہوئی جسے تاریخ میں شیرف گن کہا جاتا ہے یعنی جسے تاریخ میں شیرف گن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے شیرف گن کی موت کے بعد محرن نسا کی شادی جہانگیر سے ہوئی 1611 میں جہانگیر سے شادی کے بعد اس کی قدر و منزلت میں یعنی اس کے عزت و احترام میں روز بروز اضافہ ہونے لگا پہلے نور محل کے خطاب سے نوازی گئی اور پھر نور جہان لکب ٹہرہ یعنی پہلے اس کو نور محل کا نام دیا گیا اور پھر نور جہان کا نام دیا گیا شہن شاہ جہانگیر نے اسے مملکت کے سیاہ و سفید کا کلی اختیار دے دیا یعنی مملکت کے جتنے بھی اختیارات ہیں وہ سب نور جہان کو دے دیئے نور جہان کو خدا نے بے نظیر یعنی بے مثال حسن جمال سے نوازا تھا فنون لطیفہ کے ذوق نے اس کی خوبصورتی کو چار چان لگا دیئے تھے شاہ سواری کا شوق یعنی گر سواری کا شوق جنون کی حد تک تھا اور شہن شاہ کے ساتھ اکثر شکار میں رہتی تھی وہ ان تک محنت کی عادی تھی حاجت من اور نادر اس کی سخاوت سے فیضیاب ہوتے تھے یعنی اس کی سخاوت سے فائدہ اٹھاتے تھے اور بے سہارا خواتین کو اس کی سرپرستی حاصل تھی اس سے ریلیٹڈ قویسٹن آپ نے بھی کوپیز میں کرنا ہے سوال ہے جہانگیر کی زنجیر عدل کیا ہے جواب ہے جہانگیر نے انصاف قائم کرنے کے لیے ایک مخصوص طریقہ وضع کیا تھا اس کے مطابق محل کے دروازے پہ ایک زنجیر لٹکائی جس میں ساٹھ گھنٹیاں لگائی تھی جس کو بھی انصاف کی ضرورت ہوتی وہ اس زنجیر کو ہلا تھا امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آگئی ہوگی آپ سب کا بہت شکریہ سب کا بہت شکریہ